ایمان کو مضبوط کرنا 39 جامعہ ترمزی نمبر 3371 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ دعا عبادت کا جوہر اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آجزی اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا عملی مظاہرہ ہے جیسا کہ بندے کے لیے مالک سے ماننا مناسب ہے یہ جاننا ضروری ہے کہ جامعہ ترمزی نمبر 3604 میں موجود ایک حدیث کے مطابق ہر نیک دعا تین طرح سے قبول ہوتی ہے یہ آتو پوری ہو جاتی ہے آخرت میں اس کے برابر عجر ملتا ہے یا اس کے برابر برائی کسی کی زندگی سے دور ہو جاتی ہے مندرجہ زیل آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام دعاوں کے جواب کی زمانت دی ہے اس لیے اسے ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے اور دعاوں میں لگا رہنا چاہیے باب چالیس غافر آیت ساٹھ اور تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکاروں میں تمہاری دعا قبول کروں گا دعا کرنے سے پہلے بھی اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ اس کی کمائی حلال ہے اور جو وہ کھاتے ہیں وہ حلال ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامعہ ترمزی نمبر 2989 میں موجود حدیث میں واضح طور پر تمبی فرمائی ہے کہ حرام کمانے اور کھانے والے کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی دعا کا پہلا آداب یہ ہے کہ دعا کرتے وقت قبلہ کی طرف منح کرنے کی کوشش کرے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت تھی اس عمل کی مثال سنن نسائی نمبر 2899 میں موجود ہے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا اس کی تصدیق صحیح بخاری نمبر 1030 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے جامعہ ترمزی نمبر 3556 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس قدر شرمیلہ اور سخی ہے کہ اس سائی کو خالی ہاتھ پھیر دے جو اس کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے انسان کو چاہیے کہ اپنی دعا کا آغاز اور اختتام پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ سے کرے اور پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بیجے سنن ابوداود نمبر 1481 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تلقیم کی گئی ہے درحقیقت جیسا کہ جامعہ ترمزی نمبر 486 میں موجود حدیث میں مذکور ہے کہ انسان کی دعا آسمانوں اور زمین کے درمیان مولک رہتی ہے جب تک کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجیں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ قرآن پاک میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں مذکور ہے اللہ عز و جل کے خوبصورت نام ان الہامی تعلیمات میں بڑے پیمانے پر پائے جاتے ہیں اور ان سے استفادہ کیا جانا چاہیے مثال کے طور پر باب انسٹھ الحشر آیت چوبیس وہ اللہ ہے خالق پیدا کرنے والا وضع کرنے والا اس کے لئے بہترین نام ہے بہترین دعائیں قرآن پاک اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پائی جاتی ہیں لہذا ان کو استعمال کرنا چاہیے مثال کے طور پر باب چودہ ابراہیم آیت اکتالیس اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین کو اور مومنوں کو جس دن حساب قائم ہوگا بخش دے لیکن مخصوص چیزوں کے لئے دعا کرنا بالکل قابل قبول ہے جب تک کہ وہ حلال ہوں جیسا کہ قرآن پاک میں نصیحت کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آجزی کے ساتھ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے اور اس کی عظمت کے خوف سے دعا کرنی چاہیے باب ساتھ الراف آیت چھپن اور اسے خوف اور تمنا کے ساتھ پکارو پورے جوش و خروش کے ساتھ دعا کرنا بہت ضروری ہے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کسی کی ضرورت پوری کرے گا مزید برآن جیسا کہ جانے ترمزی نمبر 3489 میں موجود حدیث میں نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کی دعا قبول نہیں کرتا جو غافلہ مشغول ہو کر دعا کرتا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانے ترمزی نمبر 3505 میں موجود حدیث میں نصیحت فرمائی ہے کہ جب قرآن کریم کی درج زیل آیت کی تلاوت کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے باب اکیس الانبیہ آیت 87 تیرے سوا کوئی معبود نہیں اب آلہ ہے بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا ہو اپنی دعا پر آمین کے ساتھ مہر لگانی چاہیے کیونکہ یہ اس کی قبولیت کو یقینی بناتا ہے سنن ابودعود نمبر 938 میں ایک حدیث میں اس کی تلقیم کی گئی ہے دعا ختم ہونے کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے اس کی تصدیق سنن ابودعود نمبر 1492 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے آخر میں دعا کرنے میں مستقل رہنا چاہیے کیونکہ ترک کرنا ایک جلد بازی ہے جس کی وجہ سے دعا ادھوری رہ سکتی ہے یہ تنبی جانے ترمزی نمبر 3387 میں موجود حدیث میں ہے آسانی کے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ مشکل کے وقت ان کی مدد کرے مسند احمد کی حدیث نمبر 2803 میں اس کی تلقیم کی گئی ہے جیسا کہ جامع ترمزی نمبر 3499 میں موجود حدیث میں نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرض نمازوں کے بعد اور رات کے آخری حصے میں کی جانے والی دعا کو آسانی سے قبول فرماتا ہے صحیح بخاری نمبر 6321 میں موجود ایک حدیث میں بتایا گیا ہے کہ رات کے آخری حصے میں نزول الہی ہوتا ہے جس وقت اللہ تعالیٰ پکارتا ہے اور دعاوں کا جواب دیتا ہے سنن ابو دعود نمبر 521 میں ایک حدیث موجود ہے جس میں کہا گیا ہے کہ دو ازانوں کے درمیان کی دعا رد نہیں ہوتی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جبکہ وہ سجدہ میں ہوتے ہیں لہٰذا انہیں اس وقت اس سے دعا مانگنی چاہیے اس کی تصدیق سنن نسائی نمبر 1138 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے جیسا کہ سنن ابو دعود نمبر 1046 میں موجود ایک حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ہر جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ دعا کو آسانی سے قبول کرتا ہے جب روزہ دار افطار کرتا ہے تو اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے سنن ابن ماجہ نمبر 1773 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تلقیم کی گئی ہے بیماروں سے دعا مانگنا چاہیے جیسا کہ سنن ابن ماجہ نمبر 1441 کی حدیث میں آیا ہے کہ ان کی دعائیں دعاؤں کی طرح ہیں فرشتوں کی آپ زمزم پیتے وقت کی جانے والی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے سنن ابن ماجہ نمبر 3062 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تلقیم کی گئی ہے سنن ابو دعود نمبر 2540 میں موجود ایک حدیث میں بارش کے وقت دعا قبول ہونے کی تلقیم کی گئی ہے سنن ابو دعود نمبر 1534 میں موجود ایک حدیث لوگوں کو ترغیب دیتی ہے کہ وہ دوسروں کے لیے ان کی غیر موجودگی میں دعا کریں کیونکہ وہ آسانی سے قبول ہوتی ہے اگر کسی پر کسی قسم کا ظلم ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے وہ قبول ہوگی اس کی نصیحت جامع ترمیزی نمبر 1905 میں موجود ایک حدیث میں کی گئی ہے یہی حدیث نصیحت کرتی ہے کہ مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی آخر میں کسی کو اپنے والدین کی حوصلہ افضائی کرنی چاہیے کہ وہ ان کے لیے دعا کریں کیونکہ وہ آسانی سے قبول ہو جاتی ہے اس کی تائید سنن ابن ماجہ نمبر 3862 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے کچھ لوگ باقائدگی سے اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے کیونکہ وہ دعا کرتے ہیں کہ وہ سب سے باقبر ہے اور کسی کو ان کی خواہشات سے آگاہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ یہ ایک حقیقت ہے لیکن دعا کرنا افضل ہے کیونکہ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی روایت ہے اور قرآن کریم میں اس کی تلقیم کی گئی ہے باب چالیس غافر آیت ساٹھ اور تمہارا رب فرماتا ہے کہ مجھے پکاروں میں تمہاری دعا قبول کروں گا بے شک جو لوگ میری عبادت کو حقیر سمجھتے ہیں وہ زلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حضور آجزی اور بندگی کا مظاہرہ کرنے کا ایک بہترین طریقہ دعا ہے در حقیقت جیسا کہ جامع ترمزی کی حدیث نمبر 3370 میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز محترم نہیں آخر میں اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے جب کوئی شخص اس سے دعا نہیں کرتا جیسا کہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ سے بے نیاز ہیں جو کہ درست نہیں ہے اس کی تصدیق جامع ترمزی نمبر 3373 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے آخر میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن پاک میں موجود دعائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ روایات عمال کے لیے سانوی حیثیت رکھتی ہے یعنی دعائیں عملی اطاعت کے بعد کی جاتی ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دعائیں عمال کی تائید کرتی ہیں لہذا اللہ تعالی کی عملی اطاعت کے بغیر دعائیں سمر آور نہیں ہوتے یہ انبیاء علیہ السلام اصحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی عادت نہیں تھی بدقسمتی سے بہت سے مسلمان دعائیں کرنے میں بہترین ہو گئے ہیں لیکن عملی طور پر اللہ تعالی کی اطاعت میں ناکام رہتے ہیں جس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو انہیں اس کی خوشنودی کے لیے دی گئی ہے یہاں تک کے زیر بحث اہم حدیث بھی عملی عبادت کی اہمیت پر دلالت کرتی ہے جس کی تائید دعائوں سے ہوتی ہے دعائیں عملی اطاعت کی جگہ نہیں لے سکتی بلکہ ان کی تائید کرتی ہیں دونوں جہانوں میں امن اور کامیابی حاصل کرنے کے لیے دونوں کا موجود ہونا ضروری ہے باب 35 فاتر آیت 10 اس کی طرف اچھی بات چڑھتی ہے اور عمل سالے اسے بلند کرتا ہے ہماری ویب سائٹ www.shakepot.com پر چار سو سے زیادہ مفت ای بکس آڈیو بکس انفو گرافکس پوڈکاسٹ اور بلات دستیاب